لا الہ الا اللہ افلے ہوتا ملکون الارب والعجم اہم کے والیوں کہہ دیو نہیں کوئی ادا مگر اللہ ہے نہیں کوئی مشکل کشا مگر اللہ ہے نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ ہے نہیں کوئی غوث عاظم مگر اللہ ہے نہیں کوئی دستگیر مگر اللہ ہے نہیں کوئی اللہ کلی شہین کدیر مگر اللہ ہے نہیں کوئی بگڑیاں بنانوالا مگر اللہ ہے نہیں کوئی تردیاں نو دوبن والا مگر اللہ ہے نہیں کوئی ڈوبیاں نو تارن والا مگر اللہ ہے اللہ کل ہے اللہ تے فیدا کی ہوئے گا تُو فُلْ لِهُ تَمْ لِكُونَ الْأَرَبَوَالْعَ جَمْ فَلَا پا جاؤ گے تے اربو اجم تے مالک بن جاؤ گے تے جدو انا دے کانچواد پے دیئے اے کلا دی آواز پہینا دیکھو جواب کیا ہے اے میں اپنی ریو سنانا آیا میں سناواں گا قرآن بھی سناواں گا یا محمد فرمان بھی سناواں گا اب کو جواب میں نہیں دے رہا مشرقی نے مکہ جواب دے لگے رہتی اندھے کی نے اندھے نے انہم قانون ازا کیلالہم لا الہا اللہ یستقبرون وَاَيَكُلُونَا اِنَّا لَحْتَارِقُ عَالِحَاتِنَا لِشَائِرِ مَجِنُونَ مشرقی نے مکہ کیا لگے اے اس پاگل دے آنکھے لگے اے اس مجن دے آنکھے لگے اے اس شائر دے آنکھے لگے اے محمد تے پاگل ہو گیا اس تغفر اللہ مازاللہ اے دے آکھے لکھے سی تین سو ساٹھے لات چھڑ دئیے تے اے دے ایک نو من لئیے ساڑھی اکل اچھی بولو وارا خاندی نہیں اور بولو جلال پور دے باسیو میرے نبی دے کوئی جائے دا دارو رہے میرے نبی دے رشتے دے لہم دین دارو رہے اور میرے نبی دیورا سدارو رہے اور اولا کیے لا الہا اے ہی رو رہی ہے اساڑاوی ساڑھے تے زیلے بندیاں لگ جان دیاں نے زبان بندیاں لگ جان دیاں نے اے ہی رو رہے میرے باپ داوی میرے والد تے آج ستارہ پرچے ہوئے نے کی رو رہے اسی ایک ایلا دیاں گواہیاں دینے ہیں ایک ایلا دیاں پکاراں پانے ہیں تے آکان دین اللہ اے میں نے کیوں گاہاں قدر لگ میں فرمایا پسروری ورکا تھولا قرآن کھلا سے کھولا لگ گیا ہے اللہ فرما دینے آج آلال آلہتا اے لہم واحدا آج آلال آلہ تکبیر شان المصطفل حتیق و نمال پسروری تو کسی سارے بھی بولو زندہ بات بولو تے صحیح کسی سارے بھی زندہ بات تے سارے اجرال پر والے زندہ بات اللہ دا قرآن بھی زندہ بات نبی دی شان بھی زندہ بات آقا دے سے حبا بھی زندہ بات نبی دیاں سے حبیات بھی زندہ بات اور میرے دوست ہم اپنے کوروں نہیں کہا رہا بلکہ قرآن میں کیا ہے رضی اللہ آمنہ اب بولو میرا ہے موضوع نہیں میرا ہے انہا لالہ و انہا علیہ میرا ہے موضوع نہیں میرا موضوع شان قرآن شان شان سیابہ نہیں بلکہ میں تینو آمنہ دے لال دی شان سنانا آیا تیہ گو اللہ کہہ رہے نے آجا آلال آلہ تا الہم واحد انہا زالش انہ جا سوڑے جو دو تو انہا دے تیر سو سا ٹھلاوادیاں تریفہ کرنا ہے اوہ دو بڑا ہی خوش ہندے میں اوہ دو بڑا ہی جناب خوش ہندے میں لڑیاں پانگے میں تے جدو اگر گوچا گوچا بستی بستی اس بات تعلان کر دے روانگے نبی دی حدیق اس دا پرجم لہرام دے روانگے اللہ دی تو ہندہ پرجم گاڑ دے روانگے انشاءاللہ اور بولو اور بولو اور اسی نبی دے سے آباد تحفظ دی قسم اٹھائیے آباد تحفظ دی جیہا جبریل جا جا کے آتا دے سینے تے قرآن لے کے نازلو جہاں آواز ہوں دیئے اللہ فرما دینے سوڑے آئے تنوان دینے مجنور پاو اللہ دینے استغفر اللہ ماد اللہ فرمائے کیا ناما اللہ فرما دینے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُون مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِنَجْنُون وَعِنَّ لَقَلَاجْنَو غیرہ ممنون وَعِنَّ لَقَلَعَلَا خُلُقِنْ عَزِيم سوڑیا تیرے دین دیواری آئے گی قرآن برہ دے آنگا آوادوں بھی ہے علیوما اکملتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ مجھے نہیں سمجھے میرا دل کر دا قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دینا میرا نبی زمین دا سفر کرے تے قرآن بن جائے آوازوں دیئے سبحان اللذی اثرابی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اللذی بارکنا ہولہ لنریہ من آیادنا انہو ہوا سمیر البسیر قرآن سننو دل کردہ جب بولو دل کردہ نا کئی لوگ تین تین کے دل تقریل کردے نے قرآن دیا قیاد نہیں بڑھ دے یہ تھے انشاءاللہ قرآن ہی ملے گا اجے نہیں سمجھیا تے اے آقرآن دا ایک اور مقام سن لے ہیں یہ تھے اللہ کی گہرنے یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلہ کا شاہیدوں ومبشیروں ونظیرہ ودا یا نیل اللہ بیزنے ترجمہ کر دیا ترجمہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ ذکر کی کرہ ہو دے حسن و جمال دا جگ وچ سانی نے کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا عوضہ تاں بے دار ویکھے آ جگ سارا عوضہ تاں بے دار ویکھے آ ربا تیرا سب نالوں سونا یار ویکھے آ پھر میں کیوں نہ کہا دیا امی ایشہ دا حجرات جمت دا ٹکڑا اس حجرے لیچ وزوہا والا مکھڑا اس حجرے لیچ وزوہا والا مکھڑا یارا نال ستاؤں تے یار ویکھے آ ربا تیرا سب دو سونا یار ویکھے آ ہائے ہائے میں قربان جاواں میں قرآن سنے یا حدیث سنا دیاں مدینے دے بار اونٹھا دا کافلہ اندہ ہے شام دی منڈی ویچو اونٹھا دا کافلہ اندہ ہے مدینے دے بار کھڑا ہے جگہ دے پیر نو خبر مل دیئے مدینے دے بار کافلہ آیا ہے آکا آئے تے آکے نظر دڑائیئے نبی پاک نو لارنگ دا اونٹ بڑا پسند سی لارنگ دے اونٹ دی مہار پھڑیئے جگہ دے پیر مہار پھڑ کے طور پیندے نے تے اونٹھا دے مالک نو پوچھ دے نے ہاں بھائیے دے کنے پیسے لوے گا اے اندہ میں پیسے لی لینے میں تے انہیں سا کھجوران لینے ہیں میرے نبی نے کھجوران داہیاں بھی نہیں درچی وہ لوگ کے داہیاں بھی بی بیاں تھا بھی انتظام کیتا جے کیتا ہے جے میری ماں بیلو گینٹا گینٹا جا کے دکانتے بیس کر دیا اے کام اچھا نہیں آکا تو رفے اے تے مگرو کانڈوے کی جاندہ ہے اندہ جدوے بندہ آیا سی اے دا چیرہ تک کی جاننا سا جدو تو روپے ہیں پچھو کانڈ تک کی جاننا وہاں اے دا سونا نبی اے ساڈہ تے آلے درچ سنو لونے یا جلسہ سنو لونے یا پرانی جوتی پاکے انہیں نبی پاکے اللہ بیلی انہیں تے کئی ساڈیاں مولویاں دیاں جوتیاں بھی جوگ لیندے میں اگلے دنے بعد گجرہ والے علیب اور چوکی تھی اور لوگوں میری اپنی جوتی چکی گئی اب سچی گال کر رہے ہیں تو ہی مزاق سمجھ رہے ہیں کئی ساڈیاں بھی جو کہ اللہ بھی لیندے کہ مون بھی بڑا تنگ کر دے نبی پاک دیاں تھی اونٹ لگ گئے تے ساو تو مہنگا لگ گئے ساڈے نال دے اندے تے ملتان جا کے کر لیندے لیکن جگہ دے پیر نسے نہیں پجے نہیں آکا نظرہ تو جلوئے نظرہ تو لک گئے اے دے نال دا پائی والا جاندہ ہے دا پارٹنر آ جاندہ ہے آکے آندہ اونٹ بیج دیتا ہی ہاں اونٹے بیج دیتا ہے اے پیسے لینی آندہ ہے ہاں دے چیرے دا جمالی ناسی پیسے لینے ہی پول گیا آندہ کارپتہ پوچھئے ہی ہاں دے چیرے دا جمالی ناسی کارپتہ پوچھنا پول گیا اے نال دے نے ایسے ہی کافلے چیک مائی آئی ہے مائی آندھی یہ پتروں لڑ دے کیوں ہو اما انہیں ڈاکیمتی اونٹھا ہی کسے نوں دے دیتا ہے اما انہیں پتروں لڑو نا جے ہو پیسے نہیں دے دا آتے میں دے دے آنگی نہیں اما تو انہوں جان نہیں ہے پتروں جان دی میں بھی کوئی نہیں ادھرو آیا تے در تو رگیا ہے لے کر گلہ تیرے پائیوہ لڑ کر دا سی چیرہ میں پہی تک نہیں ساؤدہ ایڈا سونا چیرہ کائے ناچگی سے چوٹے بندے دا ہو ہی نہیں ساکدہ ایڈا سونا چیرہ مولو آمینہ دے لال جیسا اے صورت ہے سیدھے تکے ہو نہیں ہیں ایتھے بھی تردما کر دیا ماں نے کلمہ تے نہیں پڑھے تریفہ کی دیا نے آمینہ دے لال دیا امامت ہی ہو جائی ہووے کٹن راتا مسلے تے کھلو تے اپیر سج جامل خدا آنکھیں نا جاگ اتنا عبادت ہی ہو جائی ہووے عبادت ایسی کرو جانے مصطفیٰ جانے صحابہ اللہ علیہ حدیر حقیق اور امان مطروری فیر میں کہوں گا تُسی سارے بھی زندہ بھارت جاگ کے سن رہے ہونا جدو نیروں لگ پہ ایک بندہ چک دے دعا کر آ دیا ہاں چکو ہاں بڑا بولو میں گل کر رہا سا شام بندیئے نبی دے سیاب آئے آقا فرما دینے میرے سیابیوں ایک جوراں دیتا لہ جاؤ جڑا مدینے تو بار کافلا بیٹھا ہے انہوں پہلے رجا کے کھوایا جے باچوں اٹھ دیا دول کے اتھے ہی دے آیا جے یہ نہیں کہا پہلے دول کے دیا جی بچان اتھے ہی دے آیا جے نہیں پہلے رجا کے کھوایا جے اے سادہ پیرے جڑا کروک ہواندہ ہے آئیکان دے پیر ویگل ہے انہوں ہر ویلے ہی ٹوئی اندھی ہے سادہ رو ٹھیکے دے مرید لو اندھی ہے اے پیران دا پیر جے جڑا دا پیر جے جڑا پڑے کروک ہواندہ ہے عمر دراز کدھر گیا ہے حجی میں اس مامالہ واقعہ ہوئی سنانا ہے آقا علیہ السلام کروک ہواندہ جدو کھا رہی ہیں راج کے توڑ کے مل گئیاں اٹھ دیاں دراج کے کھاوی لئی ہیں تیاندھے نے جڑی سونی صورت دیکھی سی اس تو دھگری صورت دیکھ لئی ہے انہوں ہر اندھے نے وَنَشْحَدُوا اللَّهِ الٰہا اِلَّا اللَّهُ اَحْدَوُ لَا شَرِيْكَ لَهُمْ وَنَشْحَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُورُ کیوں نہ پڑھتے؟ وَإِنَّا قَلَ عَلَا حُلُقٍ عَزِيمٍ اوہ کیوں نہ پڑھتے؟ یَا اَيُّهَا نَبِیَوْا اوہ کیوں نہ پڑھتے؟ عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَا صَدْرَنْكَ وَوَزَانَا عَنْكَوِدْرَنْكَ جیڑا بھی آیا میرے نبی دا مرید بند آگیا ہے جیڑا آیا نبی دے کول بند آگیا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں جگہ دے پیر ایک دفعہ سفر کر رہنے جا رہنے مدینے دے گلی بزار چو گزر کے گے گزرے ناں ایک پیلوان آدھا کھڑا لگا ہے اے دے بیچو ایک پیلوان بارا جاندہ ہے باز نے دا نام ابن رکانہ بتایا ہے باز نے دا نام کچھ اور بھی بتایا ہے لیکن ابن رکانہ اے دا نام راجے کولے اے ابن رکانہ بارا ہے آکے جگہ دے پیر دے گے کھلو جاندہ ہے آندہ ہے سونے ہاں میں سنے ہاں تسی نبی اللہ دے نبی ہو آقا فرمان دے نے میں واقعی اللہ دا نبی ہاں آندہ ہے تھے دو دو ہاتھ کر لے میں ہاں اگر تسی جید جاؤ گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ آندہ آقا فرمان دے نے رکانہ محمد نار کشتی کر کے جہنم دینار تو بچ جاوے ہیں میں محمد نوں سودا مینگا ہی نہیں میں محمد نوں سودا مینگا ہی نہیں آقا لٹھ گے حضرت ابو بکر وی نال لے آئے حضرت ابو بکر آندہ نے سونے ہاں میں بوبا آج نبی دے سیابا نوں کیا جاندہ ہے آقا دے سیابا نبی دے جان تو باگ بدل گے نبی دے جان تو باگ مرتد ہوگے دین چھٹ گے آئے حضرت ابو بکر آندہ نے سونے ہاں میں بوبا اے بڑا منیت رنیا پیل وار جے اے بے نہ لڑکے کی تے اپنے آپ نوں کو سٹنا لگوا لیا جے آقا فرمان دے نے صدیق آج تو اللہ دی قدرت دے رضا رے آپ بے غلے آقا لٹھے کھاڑے دے اندر رکانہ بڑھیاں ڈینڈ دے بیٹھ کان آندہ ہے تے نگوٹے پیاں پھڑ کے کس دے تے جکان دے پیر رواندہ ہے سونے ہاں تسیوین گوٹے کس لوو آقا فرمان دے نے رکانہ نبیاں دے نگوٹے کسیوں دے تو آن علی گھل کرنا دھوڑتا آیا تے نسدہ آیا ہے آقا علیہ السلام نے پھڑ کے نوں زمین تے لٹا دیتا ہے اے جلال پردے آباسیاں اس طرح نبی نے زمین تے لٹایا ہے دی میں دودھ پلا کے ماں بچے نوں چھار پائی تے لٹا دن دیئے لمے پہ آندہ سوڑے آن پیدا نہیں لگیا اکری فیر آئیو تکینی بکرییاں دا آنگا سو بکرییاں سو بکرییاں دس بکرییاں دا سیئل بخاری جو مہد پڑے ہیں دس بکرییاں کنیاں دا آنگا دس بکرییاں میں دا آنگا آقا اندھے نے رکانہ فیر آ جاں رکانہ فیر آیا ہے نبی پاک نے پکڑ کے اسے طرح زمین تے لٹا دیتا ہے آندہ سونیاں پیر چھڑک گیا ہے تی جیوری فیر آ جاں دس بکرییاں غور دے آنگا کنیاں یہاں وی بکرییاں ہو گیا آقا اندھے نے فیر تسلی کر لیا ہے پیر آیا ہے تبی پاک نے پڑ کے اسے طرح زمین تے لٹا دیتا ہے دا گا لٹا کی آنگا میں اور رکانہ وی بکرییاں پکیاں ہو گئے یہیں رکانہ آنگا بھی ہی نہیں بلکہ رکانہ وی بکا ہو گئے آوے وَنَا شَحَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا بولو کیوں نہ پڑ دا وَائِنَا کَلَا آلَا بولو حُلُقِنْ عَذِيرُ محمد درطبے نُو پا کوئی نہیں سکدہ جہانا دیرحمد کہا کوئی نہیں سکدہ نبی باگ درطبے نُو پا سکدہ کوئی جتے رات میں راج سرکار پہنچی سطح فل کا نُجیر جب پاہر پہنچی مُقام وستِ نبیان جوجہ کوئی نہیں سکدہ محمد درطبے نُو پا کوئی نہیں سکدہ پھرن پیر جگتے مسئلہ کیا لے دی سن لے پھرن پیر جگتے جیوے برساتین ڈڈیاں دعوے ہزاراتِ بگانِ وڈیاں پر روڑا نُو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدہ محمد درطبے نُو پا کوئی نہیں سکدہ آجے نہیں سمجھا آجے نہیں سمجھا میرا دل گرد ہے میں مسلم دیا قدیس سنا دیا جگہ دے پیر عبدِ حبیب علیہ السلام مکہ دے اندر تشریف فرمان ہے تے بیعت اللہ دے نال حدیم دی جگہ دے اندر نبی پاک بیٹھے نے تے کون والا آیا ہے آکے سونے نبی علیہ السلام دے شہر چاہیا ہے اے دانا ہم زمادیں عزد قبیلے دا سینوں زماد عزدی کیا جاندہ سینے اے آیا حکیم بڑا بڑا ہے تے مشرقین مکہ کیا لگے جب کو فڈا ڈاکٹر آئے نا تو اٹھے شہر چے اوڈا پہلے ٹائم نہیں دیو نا اینجی ہے نا بھولو تے آکے علیہ السلام نا مکہ علیہ السلام تو پاغلیں تے زماد عزدی آیا ہے اے نبی پاک بچ بنج کھیڑ دا بھی رہا کھیڑ دا ریا ربی بھائی انہوں نہیں بتا تے حکیم بڑا بڑا ہے مشرقین مکہ دینے زماد ساڑے تھے کہ محمد نام ہی پاغلے استغفر اللہ ماغلہ اللہ علالہ کریں گا تے انہوں دونے پیسے دے دیں زماد کہنے لگے بیٹھا کی تھے ہاتیم دے ہاتیم چھ بیٹھا ہے بیت اللہ چھ بیٹھا ہے زماد آئے آکے 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 محمد صل اللہ علیہ وسلم آکا نے اتوکیا میں کیا کیا ہو وقت ہوئے گا زماد نبی دے چیرے تے وکندے نے آکا زماد دے چیرے تے وکندے کیسا منظر ہوئے گا بولو تے فرمان لگے میں سنیا تُسی پاگل ہو سانو کوئی کہو ہے تو پاگل ہے یہ باچکیں توڑ جائے دادا کیا ہے بولو جائے گا نہیں ہاں ہی تو سرسل پاڑ دینا ہوتا آکا مسکران لگتے آکا فرما میں نے زماد بیٹھ جا میری بیماری تے سن لیا بیماری آکا لگے نے سنا آکا فرما دے نئین الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سی عادی آمالنا من یاہدی اللہ فلا مزل لہ و من یزلی فلا ہاں دی اللہ و اشہد اللہ الہ آہ اندھا سونے ہاں مزا بڑھا ہے ایک دفعہ پھیر سنا دے دجیری پھیر سنائی پھیر آکا اٹھے پہنچیں اندھا مزا بڑھا ہے رو دیا رون دیا کہہ رہے ہیں سونے ہاں مزا بڑھا ہے ایک دفعہ پھیر سنا دے آکا پڑھ دے پڑھ دے پھیر اٹھے پہنچیں فا اشہد اللہ الہ تنال یہ نہیں جانتا ہے فا اشہد اللہ الہ اور بولتے چھڑو تھاگے ہو اور کیوں نہ پڑھ دا فا اینکا لعلا خلق عظیم اور سنا جس کسی نے میں کیوں نہ کہہ دیا سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دلوں جان سے غلام محمد ہوا ہے میسر نہ ہوگا کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد میرے تکبیر میرے تکبیر شاہ محمد سل اللہ اور بولو بولو سل اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہوئے اگلی گا سنو واپس بار جاندہ ہے موسرقی نے مکہ کھڑی آنے زماد علاج کر رہا ہے زماد اندہ علاج کر کے نہیں آیا علاج کروان کے آیا وہ گیا طبیب بن کے ساں آیا ہو دا مریض بن کے کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُبِقِنْ عَذِيمِ اوہ آخری واقعہ سن لو اوہ پترا بھائی آو بھائی آو بھائی آو بٹھا دیو اے نالو آخری واقعہ سن لو میں اپنی بات ختم کرنے کا آخری اس محمد آئے یہ محمد آگورنل ہے یہ حدیث بخاری دیوی ہے مسلم دیوی جنیاں بھی ساں بیان کیتی ہیں نا ساری بخاری دیویں یہ مسلم نہیں ہیں تاکہ کوئی بات چوئے نا کبھی باپ یہ نا محلوی آئے زیف روائطہ بیان کر دا جے کہ جیڑا ہم دے رہا نا باپ بھی نبی دی شان نہیں بیان کر دے علی دی شان نہیں بیان کر دے نبی پاک دی از دفعہ کر جانا وہاں انشاءاللہ اگلی وار یاوان کہتا ہے شان سیاہ با بیان کرانگا انشاءاللہ سنو کے نا شان علی بھی بیان کرانگا نبی دی چارے یارانہ تذکر آگلی وار ہوئے گا اور لوگوں ایک بات اور یاد رکھو اس مسجد میں جمعہ ایک پڑھانا ہے انشاءاللہ میں یہ وعدہ کر کے جانا ہے اس مسجد ایک جمعہ پڑھانا ہے کیوں پڑھانا ہے کیوں کہ میں لوگوں تک کے بعد پچھانا چاہتا ہے جو لوگ آنے نے جی واہ بھی نبی دے گستاغ نے اور لوگوں اسی دے آنے ہیں نبی دی جتی جڑی ہے نا ساڑھے سردی پاک نبی دی جتی دی ایری خاک ہے نا مٹی جڑی لکیوں دیئے اسی انہوں نے اپنی اکھائی سرما پانا پسند کرنے اور لوگوں ایک بات اور یاد رکھو ہر مرید نے اپنے پیر نا جنت سے جانا ہے انجی ہے انجی ہے نا انہوں نے بھی کوئی پوچھے گا تو اٹھا پیر کیڑا ہوئے تو اسی کدھے نا جانا ہے اسی جانا ہے تے آمینہ دے لال نا جانا ہے اب بولو اب بولو آمینہ دے لال نا جانا ہے عبداللہ دے بیٹے نا جانا ہے سردار عبدالمطلب دے پوتے نا جانا ہے سنو حسین دے نانے نا جانا ہے تے انشاء اللہ جانا ہے ہائے ہائے میں قربان جا ہوا ہوں میرے یاد دوستہ مگل کر رہے ہیں ایسا سمامہ آیا ہے یہ محمدہ گورنل ہے اے اوہ واقع ہے جنا پاکستان پورے پاکستان جو میں کئی جگہ بڑی جگہ بیان کیتا ہے اور لوگ بڑے شوق نہ منوان دینے پھر میں اچھے بھی بیان کرنا چاہنا لوگوں سمامہ آیا ہے تے نبی پاک دے سی آبا اینو پھڑ کے لائے کیویں آیا ہے شکار کر دا کر دا مدینے دی حدود چاہ گیا ہے تے سی آبا اینو پھڑ کے لائے تے لیا کے مزن نوی دے تھام نل بن گیتا ہے تھام بڑا جے نا چلائی گیا ہے منظری پہلے وقتہ ان لوگ کی ستون بناندے سنسدے ستون نہ بنے ہیں تے آقا اینو فرمادے نے سونے آن آؤ ذرا ملاقات ہو جاوے تے نبی پاک آئے ملاقات کرنا ہے آقا فرمادے نے زماد کیا لی زماد آن دے بن کے پوچھنا کیا لے چھڑ کے پوچھ دسا کیا لے ہائے ہائے میں قربان جاوہاں ہائے ہائے میرے دوست ہے جدو میں گلہ پڑیاں یقین کر دینا خوندے انصور ہندہ ہے آقا فرمادے نے اس ماماں میرے والے ویگتے سہینا اس ماماں آن دے بہترین چیرہ تیرا چیرہ ہے بہترین بستی تیری بستی یہ مدینہ ہائے ہائے میں قربان جاوہاں میں کیا اس ماماں توں آجے ویکھیا نہیں سی اگر ویکھ لیندہ تے گال نا آن دا ویکھ لیندہ تے گال نا آن دا اس ماماں توں آجے توں آجے توں آجے یہ مدینہ در باہر تے پڑھدا وہ تے ہو ہو دیا تے جلیا اوڑیا سا تو یہ سب آن لانی آن دے یار توں آجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو بیکھنا چان شرماوے جے او جاوے سین کرنو سارا فلک سجایا جاوے جے او کھولے والا زلفان دے تے را ہی را پل جاوے جے او رکھے قدم زمین دے تے ترتی ساری خوش ہو جاوے وَوَا سُنا هُسَن مَحِدَ جیدی چالنا چلی جاوے جنو جاوے اے پیران دا پیرے کونے بدر منیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ فرمان لگے اینج کرو اس ماما دی روٹی بھی بیرے محمد کرو آئے گی تے دودھ بھی بولو سات روٹیاں ہی ہیں مائے شادہ آدیاں پکی ہیں سبحان اللہ تے دودھ نبی پھاگ رہے ہیں آپ چو کے پیجے ہیں آئے آئے قربان جاہاں ساتے روٹیاں بھی کھا گیا ہے تے گڑوا دودھ بھی پی ایک ڈیم دی فرادسی سات سوئے سات دوپیر سات شام اکی تین گڑوے دودھ دے میرے آدوستہ مشرک اجی برداسی میرے اببا جی کیا کرتے ہیں اگر مشرک کھلا ہوں داتے بطاری روٹیاں باتتے بہیاں سن بجے مشرک نے کنیاں کھا دیاں اچھی بولو اکی روٹیاں کھا دیاں نے تیرے پاکستان دے وچو اگر شرک چلا جائے تے تیرے پاکستان دے اندر آٹے تا کال موک جائے چینی تا کال موک جائے کیونکہ مشرک جیڑا ہے نا نبی پاکستان دے سات تاندر آٹے چو کھاندہ ہے مشرک دیاں سات تاندر آٹے تے موہر دی ایک اگر جل کے دیسا سات روٹیاں اکی روٹیاں کھا گیا تیرے دن نبی پاکستان دے نوتھے رکھے ہے تیسرے رول نبی پاکستان دے گولا ہے نا آقا فرمان دے نا اگر قتل کرے گا بدلالے والے بڑھے نے اگر ماف کر دے گا تیرے ساندہ بدلالی جھکا سکا گا اگر نبی پاکستان دے گول میرا عمر کھڑا ہے عمر اندر سونے آٹے تو ہمی میرے سا انہیں تمکیاں پیانان دے تے میں عمر چوب کر کے کھڑا ہوں آنڈا سونے آٹے آنڈا سونے آٹے تسیر میرے گول کھڑے وہ عمر دے عمر وہ شخصیت ہے جو عمر نے اسلام قبول کیتا ہے نا پھر نبی دے سے آبات ظلم نہیں جی ہو جا اور عمر چالیس میں سے آبی نے چالیس میں بندہ جوان چالیس سال بھی عمر چند ہے اسلام جوان ہویا تے عمر دے اندھی بجا دو ہے وہ گال نہیں سمجھ آ رہی کہ تائی نہ فرمایا سونے آٹے آکھدہ اشارہ ہوئے اے دی گردن اتار کے سوٹ دے نہ فرمایا نہیں عمر ہے چودری بڑے ٹیم بوتا سے لے گا دعا کریا کرو چودری نے وگڑ نہ جانے وگڑے بڑے پیڑے جی فرمایا سونے آنڈا ٹھیک ہے کچھ نہیں آنڈا ہے تیتھے نا بابا جی سمساہم نے کیمرہ فیٹ گیتا ہے آنڈے لے تیسرے روز سرور بندے آکولنے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویغ کیتیاں اکھی ام بولنے اے شہر مدینہ جی تے رحمت گفار دی جو کہ حبیب والی سینے اٹھار دی اس مامہ دا جواب سنو کین دا اس مامہ جیڑا شہر مدینہ سنا جا نام میرا سر جاندہ سینہ تیرے نام تھی منو دادائی کی نائے شکل نہ پاوے تیری کال جا سار دی جو کہ حبیب والی سینے اٹھار دی زید اے دی تے ترس آیا سرکارانو چھاڑ دیو انو حکم دے دیتا یارانو آگے گا اسیابیوں چھاڑ دیو انو جان دیو اس مامہ اندہ میں انو رسیاں کٹیاں چکھولیاں گئیاں میں مزے نوی جو دوڑ لائی با کی تا کبرستان اتراس کر کے اگے جا کے خجورہ کا جھنڈ لگا ہے وہ دھلے کھلویاں اندہ اندہ اسنا گاہ انو دیل پیشانو کھیج دے تے خجورہ دھلے کھلو کے نا جھنڈ دھلے تے سوچنا ماں کی سوچنا او تھے کھلو کے دل وچ سوچاں دھڑام دا دشمن تے نہیں کوئی انجل رحم کمام دا میں کردار یا سختی پر نرمی و خامدہ خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی جو کہ حبیب والی سینے نوٹھا دی جنی تیز گیا اس تو دوگنی تیز واپس آیا دوگنی تیز واپس آنا الفاظ جڑے رحمت اللہ العالمین قادی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھا واپس آیا مدینہ دا ماہ تمہاں کسے لیٹے ہیں آپ چھو بولو مزد نوی دے کچھے سیندے پوری کائنات دا سردار لیٹے ہیں کہ کوئی باٹی گاڑ بلکہ میں کہاں گاڑی باڑ اے ہی نہیں باٹی گاڑ کوئی مزدار جنہاں وزیراعلا پنجاب ہے اُتھو مار رہے اُتھو لنگی ہے میں اُتھو کھڑا سا اور میں سارجنٹ رو پوچھے مولیساں میں کون لنگ رہے ہیں انہیں کہے جی وزیراعلا صاحب آئیتا ہے انہوں نہیں پتا اللہ اکبر تھے ایک دن نا ہر لے دن دی بات ہے پتہ نہیں اوہ ہی مار رہے اُتھو لنگی ہے ویڈیو آئی سی کہ ایک مریض جنہاں ایمولینچ فوت ہو گیا ٹھیک ہے نا ملتاہن دی ویڈیو سے کہ کسے تھا پروٹوکول سی افسر تھا مریض فوت ہو گیا اللہ اکبر میں نہ کلو پچھنا چاہنا کدھی اُسراعات رو یار کیتا ہی جدو کبر چے توں ہونے ہیں یا اللہ دے فرشتے ہیں تے گول کوئی باڈی گاڑ چی بولو نہیں کبر چے ہنیرہ ہی ہنیرہ ہونے ہیں کبر آن دی ہے میرے چل چانل لیا کیوں نہیں تے اپنے امال دا لیا کے آئیں اے سب کو جیسے رہ جانا ہے جگہ دے پیر کلے ہی لیٹے رکھا کھولیاں سامنے اُس ماما کھڑا ہے آقا فرما دے اُس ماما کیوں ہی آیا ہے آمدہ سونے آن جاواں کی تے رہی تیرے جو کھا گیا ہوا دوسرا ترجمہ اپنا بنا کے چھڑ کے آمدے ہو واپس آ گیا ہے اُس ماما کیوں کم ہے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منہ سچی تحید جی تُسی و رسول سچے دلو ہو گئی تحید جی قسم خدا دی نہیں کوئی گنجیش انکار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی کلمہ پڑھے ایماما نہیں کیا کتھے کیا مکہ جا کے عمرہ کیتا ہے محمدی طریقے دے اوہ دو میں لوگا نہ کی طریقہ سی اوہ لوگ ننگے ہو کہ کپڑے اتار کے عمرہ کر دے سا کپڑے لا کے اسے پچھلوال میں کچھ ہے کپڑے کیوں لا کے کر دے انہا کیا ساڑھے کپڑے جی سود دی کمائی دے پیسے ہاں دے لیں کنہ دی کمائی دے سود دی کمائی دے پیسے نہیں جی دے کپڑے پانے ہیں سود دے پیسے ہاں دے کپڑے پا کے حاج عمرہ کرانگے عمرہ قبول نہیں ہوئے گا اے کیا موقع پہ چی بولو مشرقی نے مکہ دا آج جی تھے بتھے دے محراب پہ آئے داڑی ایڈی ایڈی ہے کاریوبار سودی ہے تیہاں دے حکماری جند ہے پینا دے پیڑے ناپ کے بیٹھا ہے ہر سال دے حاج دے حاج دے دھوکی جند ہے اوگال دی سمجھ تاریخ کا ہی نہیں اے بات میں تھے لکھ کے دے دینا ہے لیاو صفا یہ دا کاروبار سودی ہے وہ دا کوئی امار اللہ دن کو قابلے قبول نہیں اور اے قدیس میرے تو پہلے عبداللہ ققانی صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن میں اے قدیس اور بیان کر دے نبی پاہ نے فرمائے جناب بندہ اپنی مان جناب بندہ سعودی قبائی کھاندہ ہے وہ چھتی مردبہ اپنی سکی مان زنا کر دے ان جیڑا تو اٹھے بھی چوئے کام کرنا برداشت کر سکتا ہے ماں اپنی نال انہوں اجازت دے سودی قمائی کرے ماں کی سودی قمائی کرو مانے دیں نماز نہیں دے روضہ نہیں دے نماز جیڑے کپڑے پا کے پڑے گا سودی قمائی دے نماز نہیں روضہ جیڑا رکھے گا وہ پیسے سود دے جیڑی روڑی پہیوں بھی نہیں زکاة اس مال دی باندینی جیڑا سود دا ہوئے اس سے گالکیڑی رہ گی بیعت اللہ دے آئی دیو بھی کوئی نہیں ہوں دا کہ پیچھے پنجمی بنیاد کی ہے اسلام دی کلمہ رہ گیا ہے جیڑا بندہ سودی کام کر دے انہیں کلمہ داوین کار کیتے ہیں ایک ہیویں کیتے ہیں کلمہ پڑھن دا مقصد کی ہے کہ گالمنہ گا اللہ کو دے رسول دی لوگوں میں گال کر رہے ہیں امرا کیتے ہیں موسیقی نے مکاتانے مارا لگ بے سو ماما بڑا وڈا چودری سینڈر چھتی گئے ہیں آئے ہائے میں قربان جاوہاں یار اٹھونا بیٹھے رو آخ ریگلا کر رہے ہیں وہاں آئے ہائے میں قربان جاوہاں کہہ رہے ہیں سا میرے آ دوستہ اس ماما جدو عمرہ کیتے ہیں لوگاں نے تانے ہیں تے میڑے مارے نے تے نبیہ نے اسلام دا پروانہ گسے چاہ جاندہ ہے یہ ماما گیا ہے دی کنک مکے ہوں ڈی سی جا کے کنک دے اُتے بین لگا دی تا ایت تبا مکے کنک نہیں جائے گی مکے والے پکھے مر لگ بے مردار کھانتے مجبور ہو گئے ہیں مرے جانور کھان لگ بے ہیں اِنہ دی کیفیتے ہیں جیڑا اٹھ جاندہ دکھو لوگ بین دی طاقت نہیں رین دی جیڑا لیٹ جاندہ دکھو لوگ کے کھڑے ہون دی طاقت نہیں رین دی اے آلو گیا مکے آل اللہ ابو سبحان بھی کیا دے چکافلہ آیا سرداراں گا یہ ماما چھ اس ماما کنک بن کر شڑی ہے اس ماما دا کنک لبے گی لبے گی تے آمینہ جلال دیا جھتیاں چھو لبے گی یہ تو لبے گی آمینہ جلال نحجور جا کے نبی پاتر اللہ لکھا کے لے اُفیر کنک دیاں گا اُتھو باہر نکلے تکبر جدا مشرق چونگا ہے کہیں لگے ہو تھے مدینہ کڑا مو لے گا جاں آجے پتہ نہیں نبی نو کی میں کڑے آجے تیتھے بیا کہ چھٹھی لکھو چھٹھی جب چھٹھی دے کنک کھول جائے گی تو وہاں بہترے نا کھولی عزت بات جائے گی مرن دین احتامی تکبر بکھو گی نہیں جیڑا مشرق انہیں مکالا اللہ چاندہ نا تکبر کر کے ہو کرے آئے آئے چھٹھی لکھی چھٹھی جکی لکھی ہے داد کے تیرے پکھے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفہ پڑیاں تے بالانے پائیاں نے تیریاں پہنا چاچیاں پھپیاں تے تائیاں نے رون تمام پکھ والول کے مار دی جو کہ حبیب والی سینے نمٹھار دی تاکہ کل چھٹھی پہنچی آقا شہابی کو پڑھوا آرہے نے نار روئی جا رہے آقا انہیں نے سیابیو آج میں چاہاں مکہ دی اٹنا اٹھ مجھا دیا ایک چھٹھی لکھن دی لوڑ نے جواب نام ہی گیا تا بھی کڑا کوئی نہیں کھل نہیں لکھنا تو بڑی دور دی بات ہے لیکن فرمایا سیابیو اور چھٹھی لکھو اس میں مانوں اللہ دی نبی جی کی لکھنا ہے آقا فرماں دے نہ لکھو حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیڑے نے پاوے نے مشرق پر داد کے میرے نے راب دے گوانڈی ڈاڑے پوکھنے اُلیرے نے چنگی اے آدھت ریوں بہتا گسا نیک ابرار دی جو کا حبیب والی سینے اُٹھار دی وہ ایک مسار ہے نا آپنے مارنگ دے چھاویں سٹنگے یہی چیز ہے خون داد کے پانگے نے تینا بھی پاک نے چھٹھی لکھی اس مامہ کو پہنچی اس مامہ چھٹھی بیندہ ہے نہ لے چومدہ ہے نہ لے سینے لاندہ ہے نہ لے اعلان سترواز دیتا ہے اپنے ہواڑی یہ نو کہہ دیتا ہے اپنی فوجانو اور جا جا کے نبی کنک کھول دے کھول دی نہیں جیتے آئیتوں پہ لے ایک من جاندی سے دو من جائے گی جیتے ایک سیر جاندی ہوتے دو سے اور بہا لگ دارے کہ نہیں بیا کیوں دو دبر کنک کیوں دے نہیں ہے اس واسطے دے نہیں ہے کہ آمینہ دے لالدیاں چھٹھیاں آگئی ہیں اور سانو بھی چاہیے اخلاق جڑا اپنا بہتر کریے ٹیم توڑا ہو گیا بھلکے ہو چلا کیے اخلاق اکثر لوگ لفظ بول دے نہیں اخلاق اخلاق دا معنی ہے بسیدہ کپڑا گندہ کپڑا یہاں ایک معنی ہے یہاں معنی ہے جو معنی ہے کپڑے دیا ٹاکیاں میں ترمزی الحمدللہ لور پڑا نا ہم مدرسے دے اندر صبح جا کے کلاس لینی ہے انشاءاللہ تے ادہ مانی ہے کپڑے ٹاکیاں زیدنا نہیں زبرنا پڑنا اخلاق اخلاق آنے نے کسے رہے کردار نوں رہن نوسین اپنا کردار بہتر کرو اپنا اخلاق بہتر کرو اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول و منظور فرمائے ایک منٹ بیٹھے رو یار سارے تھے کتے ہیں جی آو جی در اے مزد زیر تمہیر ہے جی اینا میں نوں کوئی اس بات نہیں سی دسے آ پہلے میری کوئی گال نہیں سی ہوئی میں عموماً جو روٹین تے جلسے آتے جانا انج میں جو روٹین تے جلسے تے آیا تے ابن ویت سے آکے پتا ہے نہ کیا جی ساڑھی مزد زیر تمہیر ہے تی ہزار پہ تا دروازہ ہے وی ازار پہ دی کھڑ کی ہے تے دو سو بوری سر مردی چاہی دی ٹھیک ہے تے مزدوریاں سے دوریاں پاک بارہ لاکھر ویا باندہ ہے انہا کو لوگا انجینئر نے انہا دینے نا لکھے دیتا ہے اٹھو بھائی کڑا کڑا اللہ دے کارنا دعوان کردہ ہے مسیح تو آڑے سامنے جی میرا کوئی فیدہ نہیں فیدہ تو آڑا ہے ایک منٹ جی فیدہ تو آڑا ہے میں اسے تقریر کر کے کلے ہی لوڑ جانا ہے بلکہ تینے بندے میں نہ لائے نہیں تینے مشندر اے میرے نالون کے میں جانا ہے میں کچھ نہیں اسے لے نا اے نہ کچھ لے لے نا فیدہ تو آڑا ہے نا ایک منٹ بنا لیلہ مسجدن براللہ لہو بیتن فیل جنہ لوگوں جنہیں دنیا چرایا کہ اللہ دا کار بنایا نا اللہ نا او دا جنہ چکار بنا دے اللہ اکبر جنہ چکار رہے تھے کنے دا مرلہ ہے جی بولو ڈیڑھ لکھ دولہ لوڑ جڑا چھے ساتھ لکھ تو مرلہ ہے این جی ایسا دے چھے لکھ دا مرلہ ہے لوڑ جی جیسے میں رہنا ساتھ لکھ تے گالے اے تھے ڈیڑھ لکھ دا مرلہ ہے تے تینے چار مرلہ لکھ آرم نا بندے دے کو کلی پتا لکھ جاند ہے تے جنہ چکڑا مال ملنے نبی پا نمائے جتھو تاک بندے دی نظر جائے گی اتھو تاک محالدی پہلی دوبار ہوئے گی اے ڈا وڈا او تھے تو اڈا کارجڈانہ عمران خان تو ہی وڈا ہوئے گا ہوں گالتی سمجھ آرہی کہ کوئی نہیں تے ان شالانی تاون بھی کرو ہاں چکوہ جنہ چاندے ساڑھا جنہ چکار اڈا وڈا ہوئے چکوہ اے نا تھا اندر جے پانچ پاؤں گے بتا اللہ کے اندر جی اٹھو تسری کی کہہ رہے سے اندر اللہ پلستر مکمل ہے پائی دی ماشاءاللہ سبحان اللہ کمال ہوگی اور بھارہ لکاند بھی کر رہو یار نال وہ بھی رہو دیکھ دیئے مزد کر دیئے جو پیتھ اللہ برا لے نا دی ذمہ داری ہے اے کروان کے نام لکھوا دیو جی تے نمبر بھی لکھوا دی ہاں جی اور بندہ اٹھے بھی پرستر دی کلیر ہو گیا اتلی منظر بھی پرستر جائی دی نہیں بڑھی فرش کے بینا سی کہہ رہے سے مزدر ہوتے چلو فرش ہی آر تھرڑے تو اتلے رہن دے اٹھوان کڑا بندہ آنڈا فرش بہانا کنہ خرچہ جی فرش دا دو کا ہیلہ کر بھی آ فرش نہ خرچہ دو آنڈا جی دو آنڈا فرش آنڈا اٹھو میرے رابڑے میں تو بندہ دیڑا ہے انشاءاللہ دیڑا اٹھو کڑا بندہ آنڈا ہے کہ میں فرش بہانا مزدر تھرڑا اور ایک گا یاد رکھنا جنی دیتا کہ تھے نمازہ ہوں دیئے لیں انگینا فرش دی تو انہوں سواب ملتا رہے باریاں نے دروازے لے تیز آردہ دروازہ بیز آردی باری یہ ہے اگر بندہ جی رکھنے میں دروازہ لوانا وہ بولو کنے دروازے جی جنے مسجد دروازے سارے لوان کے جی نام دروازہ سبان اللہ مال ہوگی اللہ جی نام دس ہو جی عبدالعزاق نمبر بھی لے بوئے بھی ہو گئے پلسٹر بھی ہو گئے اے ہو لی گیا ہو جانا بھی جائے اگرہ جمعہ میں انشاءاللہ او دو پڑا ہوں گا جدو ایک کام ہو جی ہے انشاءاللہ او کتھے گیا یارو او کی عمر ضراز ہوا نازی بچے کتھے گیا یار میرے تو ہی کوئی ڈیڈے پائی ہو گئے تھے آیا تھے تو بھی چھوٹا ہے انشاءاللہ بلانا نہ گلی ہے جدو میں آنا ایک پسٹر ہو گیا ہو گیا انشاءاللہ دروازے ہو گئے جی کھڑکیاں ہاں جی کھڑکیاں کھڑکیاں رہ گیا جی بی بی دار پی دی کھڑکی ہے پنجاز آر پی دا کام جس سینٹری دا کھڑا سپنہوں آنا ہے سارا وہ کھڑا بندہ دبائے گا پنجاز آر پی دا کام سینٹری دا ہے ایج اسد لڑکا جی ٹھیکے دار بھی ہیں پنجاز آر پی دا کام میں سینٹری سینٹری دا یارو بات چکرنے کھڑکیاں بلدسو بھوے لگے نے پلستر ہو گیا ہے محسوس کرو بھوے لگے نے پلستر ہویا ہے کھڑکیاں رہ گئی ہیں اگر سردیاں آئے نہیں ہیں تو ٹھانڈ پڑی اندر ہو نہیں ہے کسے نمازی نے نمونیاں ہو گیا یہ جواب دے تو اسی ملیالے ہو گئے کھڑکیاں درماؤں کے اپنے درداد صاحب کھڑکیاں میں نال کیا لیا درداد صاحب درماؤں دے ہونا کیا تھا کھڑکیاں جی اٹھو کے بندہ کھڑکیاں نے فرشے اس تو پلنبری دا کام میں پانی بھی بہرنگ دا ہاں جی چلو جی اگر آج کسے کو نئی انتظام ہے گا ایک علیہات رکھنا ہے مسجد بن رہی ہے یہ دا خیال رکھنا ماشاءاللہ دروازے ہو گئے نے کھڑکیاں میں نہ ہو جانی ہے چاہیے دیاں صرف پلستر بھی ہو گئے نے فرش رہ گیا ہے کھڑکیاں رہ گئی ہیں ہاں جی چلو اٹھو گئی اب تین بھی ہیں اوپر اوپ میں اٹھانا جی خواتین بھی نے جی میری اماو بینو ایک مسجد آج کلیر اور ریچائی دی انشاءاللہ آج دیگر لوگ کی آنے جی فراغ بڑا بڑا خطیب آیا تو مسجد پوری ہو گئی انشاءاللہ لوگیں بھی کہن کہ مارا جی گناہ گار بندہ آیا بچہ آیا اور بھی مسید پوری کرا آگیا کہن گیا لوگ انشاءاللہ اٹھو پھر اٹھو پھر اٹھو پھر اوپنا نگر کو تاون کرنا کچھے چھوٹے بچے نہیں بچی ریاں مسجد پہہی جے ہاں جی اٹھو اٹھو زار زار پھر لے اٹھو جی ہے کوئی بندہ ہے لکھ لو اور کوئی بندہ ہے دوزار لکھو جی ہاں جی ایک کزار اٹھو لکھو جی ایک ہزار ایک ہزار دو ہزار دو ہزار ہے ایک ہزار ادھر بھی لکھو دو ایک اینا دو ہزار اینا دو ہزار بھی لکھو دو ہزار ہاں جی عمرہم پائی ہزار لکھو ایتوڑا نام کی ہے شمی اللہ عمرہم دا ایک ہزار اینا دو ہزار ہے جی لکھو جی پائی ہزار عبدالبصیر صاحب بیٹھ جو بیٹھ جو پائی ہزار ہو گیا ہزار دوسری بھی کیا جی اینا دو بھی نام لکھو جی او بیٹھے نے اٹھو جی اٹھو باراڑا کوئی ساتھی ہو بھی نگت جنہیں دینے نناو بھی آجو لکھوانے نے لکھوالو امجد بھئی ہاں جی ایپ آئی ہے آجو جی آجو اے ازار پی پھڑو جی نگو بار کوئی بندہ ہے جنا نکھوانا چند ہے پائی براہین پائی براہین پائی فروغ چھتی اچھلا آئیا ہزار پیا لکھو نو پانچہ دار پیا پانچہ دار کی تو ہو رہا ہے جلال بردے صدر صاحب نو ماشاء اللہ پائنز آرنا بھی دیتا ہے اٹھو بھئی اٹھو اب جدہ بارو چلے ہماننا ہر پائن پائنز والے بندے آئیوں بھی یہ تھے پیسے راکھ دو یا جنہاں ٹوٹے پیسے دیرنے بھی آجو سو پجاہ جو بھی دیرنے لے آگے سے رکھی جاؤ اب مسجد انتظامیہ کھڑی ہے کاری صاحب کون ہے جی مسجد کاری امیائیہ صاحب نے جنہاں ٹوٹے پیسے پیجنے نے جلدی کرو دعا بھی کروانے گی کھانا بھی تھنڈا ہو رہی ہے جی لو انہیں کیا بھائی بیس عبتوں پہلے استیار کی پڑھ دیریں انہیں کیا وہ نوٹ پڑھ دیریں کھانے کا انتظام ہوا ہے اس واسے جلدی جلدی اٹھو پیسے بھلے بھی گئے جی اتھلے سو پہلے بھی گئے جی اٹھو جی اٹھو جنہاں ٹوٹے پیسے دیریں نے دے دے ہوئے تھے انہیں اٹھو جی اٹھو جلدی کرو دعا پر شروع کروائیے کتے جی ڈیاں میں نہیں ہے موہ بینا بیٹھیاں نے وہ کسے چھوٹے بچے دے اتھلے پیسے بھلیں دے جنہاں بندیاں نے تاون مزد نہ کیتے ہیں نبی باہر نے فرمایا ہے جنہاں بندہ اللہ دی راج پیسے مان کے لی نہ دیندہ وہ اس طرح جو کتا جڑا کہہ کر دے اس وقت سے جنہاں وعدہ کیتے ہیں اللہ نہ کیتے ہیں جنہاں نے نہیں لکھیا گیا وہ بھی آگے لکھالو جنہاں وعدہ کیتے ہیں اپنا وعدہ پورا کرے ہیں آرہے ہیں جی پیسے نالوں دے ہیں دعا شروع کریے الحمدللہ الَّذی لَمْ يَتَّخِذُ بَلَدَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْقُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّي وَاَكَبِّرُوا تَقْبِيرًا اللہمَّ شَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا شَلِّتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّا کامی دُم مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتِنا فِي دُنیا سَنَتَو وَفِي الْآخِرَةِ تِحْسَنَتَو وَكِنَا زَابَنَّا اللہ جنہ نے تیرے کارنل تاون کی تا سب دا تاون کرنا قبول فرما اللہ جنہیں نہیں کر سکے انہوں کرن دی تفیق عطا فرما اللہ جنہیں تیرے کارنل وعدہ کر کے چلے لینے انہوں وعدے پورے کرن دی ہمتاں دے تاکتاں عطا فرمای اللہ جنہیں آجے تھے دے چلے لینے نہ دے کرو بار دے اندر برکتاں دے نزول فرما اللہ جنہیں میری اماما بینہ نے تیرے کارنل تاون کی تا ہے اللہ انہ دا بھی تاون کرنا قبول فرما اللہ انہ دا بھی تیرے کرج دینا قبول فرما اللہ جنہیں تھے دکھی لچارنی سب دے دکھ دور فرما اللہ جنہیں بیمارنی سب نوں سے تے کاملہ آج لاتا فرما اللہ جنہیں بیمارنی سب نوں سے تے کاملہ آج لاتا فرما اللہ میری والدہ بھی بیمارنی اونا نوں بھی سہتے کاملہ آج لاتا فرما اللہ میری مادہ میرے سر دے ہمیشہ ساہ قائم اور دائم رکھی اللہ ماں دی دعا وانا المتر یا بھرنا ماں اللہ ماں میری نوں میرے سر دے کائم اور دائم رکھی اللہ میری والدہ نو سہتے کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ جنہیں دیا ماما بیمار نے سب نو سہتے کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ جنہیں دے باپا سب طالعہ دے اندر کران دے اندر بیمار نے اللہ سب نو سہتے کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ جنہیں کرزے دی دل دل جب اسے نہیں اللہ سب دے کرزے ختم فرما اللہ سب دی غیب دے غدانیا چو مددہ عطا فرما اللہ صاحب میان غیب دیکھ دانیا چون مدنہ کر دے اللہ تاکہ اپنے صحت و کردہ بوجل کا کر سکر اللہ جنہیں بیماریاں چکرے لیں اللہ صاحبہ لوں سے تا تا فرما اللہ جنہیں دعوی کر لیں قبول فرما اللہ جنہیں نہیں مانگ سکے آپ میں مانگ عطا فرما اللہ جنہیں نہیں مانگ سکے آپ میں مانگ عطا فرما سبحانہ ربی کا رب العزت امائی سفون و سلام علی المرسل و الحمدللہ رب العالمين موسیقی